سپریم کورٹ کالیجیم کی بیٹھا ہے کا اگلے ہفتے ہونی اور کالیجیم کے سامنے سب سے بڑا سواد جسٹس کیم جوسف کی دوبارہ سفارش کرنے کا اور یہی ہے ہمارا کیس آف دی اسے پہلے نظر کچھ اور خبروں پر ایرسل میکسز معاملے کے جانچ کر رہے ایڈی کے عدی کاری راجی اشور سنگھ کے خراب برشتہ چار کارو پڑھانے والے شکاعت کرتا کو سپریم کورٹ نے کل یعنی بدوار کو اپنا پخش رکھنے کے لیے کہا ہے سنوار کو سپریم کورٹ اس معاملے کے سنوائے کے لیے تیار ہو گیا تھا راجی اشور سنگھ نے اپنے خلاب برشتہ چار کارو پڑھانے والے یعنی داخل کرنے والے پر عدالت کی آمانہ کا مقدمہ چرانے کی مانگ کی ہے ادھیکاری نے کورٹ کو بتایا کہ یہ عارف سات سال پہلے خود سپریم کورٹ کھارے کر چکا ہے اور ایرسل جانچ میں ارجن ڈالنے کے لیے یہ جھوٹی یعنی داخل کرائے گئی تو میں اس معاملے میں خود کو پکشکار بنانے کے لیے بی جو پی نیتا سوبرامنیم سوامے کی یعنی داخل کرنے والے پر بھی سپریم کورٹ بودھوار کو سنوائے کرے گا حالی میں رجیش کپور نے کہ یعنی داخل کرار کرار ارپ لگایا تھا کہ ایرسل میکسس معاملے کی جانچ کر راجی اشور سنگھ نے آئے سے ادھیک سمپتی ارجت کی ہے سپریم کورٹ نے بارہ مارچ کو سی بی آئی اور ایڈی کو ایرسل میکسس سوڑے معاملے کی جانچ چھے مہینے کے بھی تر پوری کرنے کا نردیش دیا تھا اور اس وقت راکیش کمار سنگھ میں ساکے جو چکے میں ساتھ راکیش راجی اشور سنگھ کے خلاف جو یعنی داخل کرار کی گئی تھی کورٹ کا کیا رک رکھ رہا ہے اس میں ایرسل میکسس معاملہ بھی توجی اسپیکٹرم سے ہی جڑا معاملہ ہے چونکہ توجی اسپیکٹرم میں فیصلہ آ چکا ہے اور ابھی تک ایرسل میکسس کی جانچ بھی پوری نہیں ہوئی ہے سپریم کورٹ ویکیشن سے پہلے جب سنوائی کر رہا تھا تو اس میں سرکار کو گانٹ بھی لگائی تھی اور یہ کہا تھا کہ ابھی تک ایرسل میکسس میں جانچ پوری کیوں نہیں ہوئی ہے اور ان کو دو مہینے کا وقت دیا تھا جانچ پورا کرنے کے لیے اسی دوران جب سپریم کورٹ کی ویکیشن بیٹھی اسی دوران ردنیز کا پور نامت ایک ایرسل میکسس نے آج بھرستہ چار کے معاملے میں جو ایڈی کے ادھکاری راجسورسی ہیں ان کے خلاف ایک یاچکہ داخل کر کے کاروائی کرنے کی مانتی مقدمہ چلائے جانے کی مانتی کیونکہ اس میں کئی پروپرٹیز کا جکر ہے چاہے وہ نویڈا میں ہو چاہے گاجی آباد میں ہو چاہے گریٹر نویڈا میں ہو کچھ سمپتی جو ہے وہ راجسورسنگ کے نام ہے کچھ سمپتی ان کے بھائی اور راجسورسنگ اور ان کی پتن کے نام ہے تو صحیح طرح سے یہ پروپرٹیز اب چکی سپریمانیم سوامی نے بھی اس میں کی یاچکہ داخل کی اور یہ کہا کہ یہ پوری پرکریہ جو ہے جو یاچکہ داخل کی گئی ہے یہ ایرسل میکسس ماملے کی جانت کو پربھاویت کرنے کیلئے کی گئی ہے یعنی کی یاچکہ کرتا کا مقصد ہے کہ اس ماملے کو ڈیلے کیا جائے اس میں دیری کی جائے تو ساتھ طور پر آج سنوائی کے دوران سپریم کورٹ نے سپریمانیم سوامی سے ساتھ طور پر یہ کہا کہ آپ اس کی جانکاری یاچکہ کرتا کو دے کل اس ماملے کی سنوائی ہوگی جہاں تک راجے سورسنگ کی بات ہے آنان تو راجے سورسنگ کا ساتھ طور پر یہ کہنا ہے کہ جس طریقے کے آروپ مجھ میں لگائے جا رہے ہیں اس کو پہلے سپریم کورٹ خارج کر چکا ہے لہذا یاچکہ کرتا کے خلاف اوماننا کی عدالت کی اوماننا کی کاروائی کی جائے کیونکہ کل اس ماملے کی آنان سنوائی ہوگی تو دیکھنے والی بات ہوگی ایک یاچکہ راجے سورسنگ کی ہے اور دوسری یاچکہ جو ہے وہ سورسنگ کی ہے کل اس ماملے میں اس بارے میں جان کائی دینے کے لیے میں اندرپردیش راجے پرنگٹھن ایکٹ دوزار چودہ کے ویبین پراہ دانوں کو اب تک لاغو نہ کرنے کے معاملے میں ہیدراباد ہائی کوٹ کی کھن پیٹ نے کیندر اور اندرپردیش سرکار سے جواب مانگا ہے ہائی کوٹ نے کیندری کیابنٹ سچیف گری منتوالے اور کانون اور نیائے منتوالے کے سچیفوں اور اندرپردیش کے مکہ سچیف کو معاملے میں چار ہفتے میں حل اپنا ماہ داخل کرنے کا آدیش دیا ہے کارواق چیف جسٹس رمیش رنگناتھن اور جسٹس اومہ دیوی کی پیٹ نے ایک جنیت یاچکہ پر سنوائے کے بعد یاچکہ میں اندرپردیش کو وشیش راجے کا درزہ دینے اور پرناہ کٹھن ایکٹ کے پرافدانوں کو لاغو کرنے کے نردیش دینے کی مانگ کی گئی کورٹ میں کہا گیا کہ دیوش کے پردان منتری نے راجے کو وشیش درزہ دینے کا بادہ کیا تھا جو پورا نہیں کیا گیا اور ساتھی کیندر نے اندرپردیش اور تیلنگانہ کو ویتیہ ساہتہ اور ٹیکس میں بھی چھوٹ نہیں دی ہے دلیہ آئی کورٹنگ نے آبائی گھڑکی سے براتکار کے دوشی کو ملی عمر قید کی سزا برکارہ رکھتے ہوئے کہا کہ بچوں سے براتکار اکشم میں ہے اور اس طرح کے افراد کرنے والوں کے پرتی کوئی نرمی اور ڈھلائی نہیں بڑھتی جا سکتی ہے عمر قید کی سزا دینے والی نشلی حضالت کے مارچ دوزار چار کے فیصلے کو برکار رکھتے ہوئی نیائمورتی ایس پی گرک اور سی حری شنکر کے ایک پیٹ نے کہا کہ براتکار ایک ابشاپ ہے لیکن جب یہ کسی نوالک سے کیا جاتا ہے تو یہ اپرادی کی مانسکتہ میں گہرائی میں سمائی دشتہ کو دکھاتا ہے اور ایسے افرادی کانون سے کسی طرح کے نرمی کے اور سماج میں دوسروں کے ساتھ رہنے کے حق دار نہیں ہے پیٹ نے کہا کہ بچوں سے براتکار اس واسطرکتہ کا پرم سوچک ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ براتکار ناکاراتمہ بھابنا کا کم اور بل پریوگ کا اپراد زیادہ ہے ادھر میرے کتاب پرکاشک خود کو وستوے سیوہ کر یعنی جی ایسٹی میں شامل کے دائرے میں شامل نہیں کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں کینڈری عویت مندرالے سے گواہر لگائی لیکن وہاں سے سکاراتمہ جواب نہیں ملنے کے وجہ سے انہوں نے اب دلی ہائی کھوٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا ہے یاچکہ میں نیالے سے انروت کیا گیا کہ انہیں جی ایسٹی میں کے دائرے میں شامل کرنے کا نردیش دیا جائے پرکاشن بیاب سائے پر ابھی جی ایسٹی نہیں لگ رہا اس وجہ سے انہیں آٹھ سے دس پیزدی کا نقصان ہو رہا ہے اگر ان پر پانچ پیزدی کا جی ایسٹی بھی لگتا ہے تو ابھی کے مقابلے کافی فاردہ ہوگا پرکاشکوں سے بھرے جی ایسٹی نہیں لیا جا رہا ہوں لیکن وہ جو کاغذ گلو دھاگا گتا یا سیائی کریتے ہیں ان کے اوپر جی ایسٹی چکاتے ہیں ان کے جو لے کھک ہوتے ہیں وہ جی ایسٹی نہیں چکاتے لیکن ان کے طرف سے پرکاشک کو ریورس چارج میکنیزم کے تحت جی ایسٹی کا بھکتان کرنا پڑتا ہے اتنا کٹ چکانے کے باوجود انہیں ایک پیسے کا کریٹ نہیں ملتا اگر پرکاشک سے پانچ فیزدی کا بھی جی ایسٹی لیا جائے تو انپٹ ٹاکس کریٹ کے روپ میں انہیں چکائے گئے سب ہی کر واپس مل جائیں گے ممی آئے کورٹ نے بیس سال کے سندگر چور کی حراست میں موت معاملے میں دوشی ٹھرائے گئے اور سات سات سال کی جیل کے سزا پانے والے تین پولس کرمیوں کو زمانت دے دی نیائمورتی بی آر گوائی اور نیائمورتی سارنگ کوتوال کے پیٹھ نے سزا کے خلاف لمبت اپیل پر فیصہ ہونے تک تین پولس کرمیوں کو زمانت دے دی ہے سنت ارزالت نے جنوری دوزار سولہ میں انکیت کھچی کی حراست میں موت معاملے میں دوشی ٹھرائے گئے تینوں پولس والوں کو سات سات سال کی قید کے ساتھ سنائی پولس کرمیوں نے اکٹوبر دوزار تیرہ میں گورے گاؤں کے بن رہا ہی تھانے میں تانہ دی کے دوران کھچی اور ایک انیے وقتی رتن مانی کو لاب ٹاپ چوانے کی آروپے گرفتار کیا ستر ادالت کے انسار پولس کرمیوں نے انکیت کھچی کو حراست میں یادنائے دیں اگرے دن اسے سرکار سرکاری اسپتال جی جی اسپتال لائے گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے مرد کوشک کر دیا مومبائی ہائیکوٹ نے مومبائی منسی ترانوی میں ہوئے بہم دھماکوں کے بھگوڑے آروپی کی بیٹی کے پاسپورٹ کے نبین اکرم کا عدیش دے دیا ہے ہائیکوٹ نے سرکار سے کہا کہ وہ فرار آروپی سلیم عبدالگنی گازی کی بیٹی سرام مزمل مازد کا پاسپورٹ نبین اکرد کرے اور ان کی گتویدیوں کو بازد کرنے کی کوئی شرط نہیں لگائے ہائیکوٹ نے سرکار کی آپتیوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ کوٹ کو کیچا کرتا کہ خلاف کچھ بھی الگ نہیں ملا سوائے اس طرح کے کہ وہ ایک بھگوڑے آروپی کی بیٹی ہے کوٹ نے یہ عدیش مجید کی اسی یاچکہ پر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں شرط کے ساتھ پاسپورٹ دیا گیا کہ وہ صرف یو اے ای اور بھارت کی بھی سفر کریں گے مجید نے انہوں نے کیا تھا کہ عدالت ادھکاریوں کو اس کے پاسپورٹ پر لگائے گئے اس پابندی کو ہٹھانے کا نردیش دے جس میں صرف یو اے ای اور بھارت کے بھی سفر کرنے کی بات کہی گئے اس یاچکہ کاکہ کہ اندری پاسپورٹ پرادکر نے ویروت کیا تھا بیار کے کھا گئے زلے کے سیشن کوٹ کے جج دوارہ اپنی ہی بیٹی کو بندھک بنانے اور مار پیٹ کرنے کے معاملے میں پڑھنا ہائی کوٹ میں آسنوائی ہوئی جس میں بیٹی کو کوٹ نے لائی یونیورسٹی کے گیس ہاؤس میں رکھنے اور اسے ساری سویدھائیں دینے کا نردیش دیا چوبیس ورشی لاغ گیجیٹ لڑکی سپریم کوٹ کے وکیل کے ساتھ رلیشنشپ میں ہے اور آروپ ہے کس سے ناراض جج سباشن چورہ سے نے اس کے ساتھ مار پیٹ کر گھر پر اسے بندھک بنا لیا لڑکی نے ہائی کوٹ میں شادی کرنے کی بات گئی ہائی کوٹ نے لڑکی کو آزادی دینے کی اندردیش دیا اور اب بارہ جلائے کو معاملے کے سنوائے ہوگی گجات ہائی کوٹ نے راجہ میں ایم بی بی ایس سا سہیت میڈیکل ڈینٹل پارٹی کرموں میں داخلے کو لے کر گجات سرکار کے بنائے ڈومیسائل اور انہیں نیموں کو پھوری طرح ویٹھر آیا مکہ نیادیش آر سباش ڈڈی اور نیادیش وی ایم پنچوری کی کھنٹ پیٹ نے کہیں چھاتروں کی اور سے داری آچکہ پر اپنا فیصہ سناتے ہوئے کہا کہ راجہ سرکار کا میڈیکل پارٹی کرموں میں داخلے کے لیے گجات کا ڈومیسائل ہونا تتہ دسوی تتہ باروی ککشہ سے اتین ہونے کا نیم جائز ہے کھنٹ پیٹ نے کہا کہ راجہ سرکار کے اور سے بنائے گئے نیموں کو رد کرنا صحیح نہیں ہوگا حالانکہ نیائل نے راجہ سرکار سے یہ بھی کہا کہ گجات کے دومیسائل دھارک ویڈیارتیوں جنہوں نے گجات کے باہر سے دسوی ککشہ اتین کی ہے ان کے پرویش کو لے کر بینہ سمیہ برباد ترنت فیصہ کیا جائے معاملے میں راجہ سرکار کے اور سے دلیل دی گئی کہ گجات کی باہر کے ویڈیارتی یہاں میڈیکل پارٹیکر میں داکرہ لے کر پڑھائی پوری کرتے ہیں لیکن پڑھائی کرنے کی بعد گجہ سے باہر چلے جاتے ہیں اس لیے راجہ سرکار کو اپنے ویڈیارتیوں کے ہیٹ میں نیم بنانے کا پورا عدھکار ہے بزر چھتیز گھر ہائے کورٹ نے چھٹی ہونے کے باوجود ایک معاملے کے سنوائی کی اور فیصلہ بھی سنایا ہے معاملہ مونگیلی زلے کے جنبت پنچار کے پتھر یا گاؤں میں سرپنچ پت کے اپ چناؤں کا تھا جس کے لیے راجہ نیوائچن آئیو نے ریوار کی تاریخ تیہ کی تھی اگر اس معاملے میں کورٹ نے فیصلہ نہ دیا ہوتا تو چناؤں پرکریا پوری ہو گئی ہوتی ایک سرپنچ پر سرکاری زمین پر عدی کرمنٹ کرنے کا عارب لگا اور اس نے پنچائیتی راج عدینیم انہیں سترانوے کے دارہ چھتیز کے تحت برخاص کر دیا ماملے میں سرپنچ نے بیلاسپور کمیشنر کے سامنے اپنی لیاچی کا دار کی جسے تیز جن کو سوکار کر کلیکٹر کے آدیش کو رد کیا گیا لیکن اس بیچ راجہ نیوائچن آئیو نے چناؤں کی تاریخ رہیوار چوبی جن کو تیہ کی اس کے بعد سرپنچ نیوائچن دیواکر نے ماملے میں ہائی کورٹ نے لیاچی کا دار کی چوبی جن کو رہیوار تھا لیکن چھٹی کے باوجود چھتیز کا ہائی کورٹ کی جسٹریس گاؤتم بہادری نے ماملے کے گمبیٹا کو دیکھتے ہوئے اپنے بنگلے پر ہی پرکٹ کے سنوائے کی اور ماملے میں راجہ سرکاہ کو نوٹ جاری کر جباب مانگا مرچل پردیش راہ کورٹ نے بی ایسرن کے پربادن ندیشوک سہیت مکھے پہا پربزندک شملا کو راجہ کے جنجاتی علاقوں میں موبائل ٹیلی فون کنیکٹیوٹی کی ورط مانستی بتانے کے آدھیج جاری کی کورٹ نے بی ایسرن کو ان چیتروں میں کنیکٹیوٹی بڑھانے اور صدھار کے لیے پرستاویت قدموں کی جانکاری دینے کے آدھیج دیئے ہیں آئی کورٹ میں ادار یاچکا میں کہا گیا کہ کننور اور لاہول سپیتی پردیش کے پرمک پرٹنیش طولوں میں سے ایک ہیں یا موبائل فون وشش روپ سے انٹرنٹ کنیکٹیوٹی کی بھاری کمی ہے یا پرٹکوں اور انیستانی نباسیوں کو موبائل فون سگنلوں کی کمی کے چلتے بھاری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ انٹرنٹ کنیکٹیوٹی کی کمی کے چلتے انتشیتروں کے لوگوں کو ویبن سویدھاؤں اور یوجناؤں سے انجان رہتے ہیں چھاتر ویبن پرویش پر اکشاؤں کے لیے فارم بڑھنے سے بھی ونچت رہتے ہیں کوٹ نے مکھے پوسٹ ماسٹر جنرل کو جنجاتی شیتروں میں ڈاک سیباؤں کے پلبدتہ کی اسٹیٹس ریپورٹ دایا کرنے کا بھی نردش دیا معاملے پر اب چوبیس جولائی کو سنوائے ہوگی اور اب بات کریں گے کیس آف دا ڈے کی جس سے کے سکرے کالیجم میں شامل ہونے کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کیا اترکن ہائے کورٹ کے مکہ نادیش قیم جوسف کو سپریم کورٹ میں پدھونیتیں ملے گیا نہیں سپریم کورٹ کالیجم کے بیٹھیک اگلے ہفتے ہونے کے باونہ ہے سپریم کورٹ چھٹیوں کے بعد دو جلائی کو کھول رہا ہے چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ کے سامنے بڑی سمسیہ چھٹیوں کی کمی سے نپٹنا ہوگا ساتھی جسٹس کے ایم جوسف کی نیوکتی کی سفارش کو توبارہ سرکار کے پاس پھیجنے کا مطاہ مہ بائی کھڑا ہوگا کالیجم میں جسٹس ایک سکرے کے شامل ہونے کے بعد کالیجم کی پہلی بیٹھیک اگلے ہفتے تک ہونے کی سمبھاب نہ ہے اس بیٹھیک میں جسٹس جوسف کے نام پر وچار ہونے کی امید ہے 11 مئی کو ہی کالیجم کی بیٹھیک میں سدھان دروپ سے جسٹس کے ایم جوسف کو پدن نتی دے کر سپریم کورٹ کا نیوکتی بنانے کی اپنی سفارش توہرانے پر سیمتی ہوئی تھی لیکن جسٹس جوسف کے نام کی سفارش کرنے کے بارے میں کوئی نڑنے نہیں ہو سکا تھا کالیجم نے پھر 16 مئی کو اپنی اگلی بیٹھیک میں یہ کہتے ہوئے فیصلہ ٹال دیا تھا اس ماملے میں اور وچار کیا جانا چاہیے اور ان اچھ نیائلوں کے مکہ نیائی تیشوں تتھا ججوں کی نام پر بھی بیاپک وچار کیا جانا چاہیے جن کا سپریم کورٹ میں پرتیمی دھتو نہیں ہے اپریل میں کینڈر نے اس جسٹس جوسف کا نام پر وچار کے لیے کالیجم کو بھیج دیا تھا یہ بیٹھیک اس لیے بھی مہتپون ہے کیونکہ 9 مئی اور 16 مئی ہوئی کالیجم کی بیٹھیک میں جسٹس جوسف کے نام پر وچار کیا گیا لیکن ان کا نام سرکار کو بھیجنے پر فیصلہ نہیں ہو سکا اس بیٹھیک میں جسٹس جل مشور شامل تھے جو جسٹس جوسف کو سپریم کورٹ لانے کے بڑے پیروکار تھے کسی جج کا نام دہرانے کے لیے کالیجم کا سروسمت ہونا آوشک ہے یعنی اس کے لیے سبھی پاچھو سدسوں کی سہمتی ضروری ہے آنیہ سدسوں میں پردھان نیائی دیش دیپک نشرا رنجن کو گوئی مدن لوکور اور کورین جوسف ہیں کینرے سپریم کورٹ کی اس کیستان کے بیٹھ سپریم کورٹ کے ججوں کی سنکھیا لگاتار گھٹ رہی ہے سپریم کورٹ میں ججوں کے اکتیس پت ہیں 22 جون کو جسٹس ججل مشور کے ریٹائر ہونے کے بعد سے سپریم کورٹ میں ججوں کے آٹھ پت کھالی ہیں 6 جولائی کو جسٹس ایک اکوئل کو ریٹائر ہونے کے بعد نو پت کھالی ہو جائیں گے سپریم کورٹ میں فیلال چوون ہجار سے زیادہ معاملے لبت ہیں اوڈر کینرے نے دو وکیلوں کی لہباد ہائی کورٹ کے جج میں روپ میں نیوکتی سمبندی سپریم کورٹ کولیجیم کی سفارش بھی دوسری بار لوٹا دی ہے کولیجیم نے ادھیوقتہ محمد منصور اور بشارت علی خان کے نام کی سفارش کی تھی محمد منصور سپریم کورٹ کے پورو جسٹس ساگیر احمد کے پتر ہیں جو ریپورٹ اے پی اے جسٹس جوسف کے نام کی دوبارہ سفارش ہو سکتی ہے کیا آسمانجس کے ستی ہے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک بار کند سرکار نے دوبارہ سے جو کولیجیم کا ریکمینڈیشن پا جو اپنی رائے بھیجی تھی اس کو کند سرکار نے دوبارہ سے کولیجیم کے پاک دھیج دیا ہے اب آگرے ہفتے سمبھاویت میں میکن اسے دیکھنے والی بات ہوگی کیا دوبارہ سے نام کیم جوسف کا سرکار کے پاس بھیجا جاتا ہے یا پھر نہیں بھیجا جاتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اگر کولیجیم یہ سمبھاویت میٹنگ ہے اس میں یہ نرلہ لیتی ہے کہ ان کے نام کو دوبارہ سے سرکار کے پاس بھیجا جائے تو سرکار کے پاس کوئی چارہ نہیں باتے گا کی اس پہ کوئی اور سوال اٹھائے یعنی کی دوبارہ سے اگر کولیجیم سرکار کے پاس کسی جز کے نام سے ہی سپاریس کرتی ہے تو اس کو جج یعنی کی سپریم کورٹ کا جج بنانا ہی پڑے گا سرکار کے سرکار کو یہ جو تیر رول ہے اس کے مطابق لیکن جہاں تک ویوات کی بات ہے تو انت آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ کانون منتری روشنکر پرسات کا یہ بیان آیا تھا کہ کانون منترال ہے کوئی پوسٹ آفیس نہیں ہے ہمارا ادھکار ہے کہ ہم اپنی باتوں کو رکھیں تو یہ ساتھ بہت کرتا ہے کہ کم جوسف کے نام کو لے کر کے ابھی بھی سرکار کے من میں اس پسٹ انسٹی نہیں ہے اور یہی کارن ہے کہ دوبارہ سے کولیجیم کے پاس سرکار نے ان کے نام کو دے جا ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ جب آگلے ہفتے کولیجیم کی بیک اٹھ ہوتی ہے تو کیا کولیجیم سر سوامستی سے یہ نرنے لیتا ہے کہ ان کے نام کو دوبارہ سرکار کے پاس دے جا جا لیکن جہاں تک جدوں کو نیوٹ کرنے کی بات ہے تو سرکار اور کولیجیم کے بیچ لگاتار بیواز چلتا رہا ہے اس کے علاوہ کورٹ نے بینہ زلادی کاری کے انومتی کے پیڑوں کے انومتی کے کٹان پر بھی روک لگا دی شہر کے سوندھر اکھرن اور سرک چور اکھرن کی چلتے شہر سے ایک ہزار سے زیادہ پیڑوں کا ڈارہ گیا نیائیمورتی پی کے ایس بھگیل اور نیائیمورتی راجی جوشی اکھن پیٹ نے کہا کہ ویدیوشوں میں مشینوں سے پیڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگانے کے تقنیق بکسٹ کر لی گئی جس کے ذریعے پیڑوں کو کٹنے کے بجائے دوسرے سانفر شفٹ کیا جا سکتا ہے کورٹ نے یہ بھی کہا کہ پریاون کے سوچتا کے لیے پیڑوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور بہت ضروری ہونے پر ہی پیڑ کاٹے جانے چاہیے ویقاس کے ساتھ سوست پریاون ہونا بھی مہتپون ہے اور اب یاچکا کے سنوائی تیس جولائی کو ہوگی اس وقت ویسا ہے کہ آلوک سنگھ میں ساتھ جھٹکے ہیں آلوک پیڑوں کی کٹائی پر ہائی کوٹ کا رخ کیا کیا رہا ہے جو سو ملٹر کاؤگنیجنس لیا ہے ہائی کوٹ نے بہت ضروری ہائی کوٹ کا ورش 2019 میں گنگا جمرال عدد سرسوٹی کی ترونی سنگم پہ گم کا ایجن ہونے جا رہا ہے اور اسی دیئے سوندری کرن اور چوڑی کرن کے نام پر ایک ہزار سے زیادہ پیڑ ہائی کوٹ میں کٹیے گئے آج اس کو نے معاملے پر میڈیا کی ریپورٹوں کا سنگھان لیتے ہوئے علاوہ ہائی کوٹ نے ایک آدیش جاری کیا ہے کہ بینہ جیلاجکاری کے انمتی کے پیڑ نہیں کٹے جائیں گے اور ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ جس طریقے سے ویدیشوں میں پیڑوں کو جل سے اکھال کے دوسری بجر محکینوں کی مدد سے لگا دیا جاتا ہے اسی طرح کی ورسطہ کیوں نہیں کی جاتی ہے علاوہ ہائی کوٹ نے دھوکہ دھڑی اور فرضی دستاویز سیار کرنے کی آروپی مجھولہ مراد آباد کے ابرار حسین اور دو انہیں خلاف ایف آئی آر رد کرنے سے انکار کر دیا علاوہ ہائی کوٹ نے یاچیوہ کٹا کو چھوٹ دی کہ وہ سکشم نیائلے میں عرضی داخل کر سکتے ہیں یاچیوہ کہنا ہے کہ اس کا پرتیبادی سے استیبیل بیواز چل رہا ہے اس لئے اس پر جھوٹا کے زرج کیا گیا معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے نیائی مورتی پی کے ایس بھگھیل اور نیائی مورتی راجیف جوشی کی کھنپیٹ نے کہا 96-226 کے تیعت ایف آئی آر کے تتھوں کے آدھار پر ہستک شپ کرنے کا کوئی اوچت دکھائی نہیں دے رہا ہے عیت رکھنڈ ہائی کوٹ نے ٹیری باندھ وستاپیتوں کے لیے رشکیش کے ویرپور خود میں بن رہی کولنی میں نیرمان کارے پر روک لگا دی ہائی کوٹ نے اسی جگہ سے 27 جون تک پیر کاٹنے پر بھی روک لگاتے ہوئے ٹیری ہاؤس انڈ ڈیولپنٹ آثورٹی یعنی ٹی ایچ ڈی سی کو جواب داخل کرنے کا عدیش دیا ٹیری وستاپیتوں کو بسانے کے لیے سرکار نے ٹی ایچ ڈی سی کو 222.6 اکٹر زمین دی تھی یہ زمین پوری طرح سے گرین بیلٹ میں تھی حالیٰ کہ 99 سال کی اس لیز کے ساتھ سرکار نے اس میں کئی شرطیں بھی لگائی تھی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ٹیری وستاپیتوں کے لیے آواز تایا کرتے سمیں جتنے پیڑ کاٹے جائیں گے ان کا روپن اسی کی آس پاس کیا جائے گا ادھر آئی سے ایسی سکولوں کو چھوڑ کر اتراکھن کے سبھی سکولوں میں انسی ای آٹی کتابیں لاغو کرنے کے معاملے میں اتراکھن ہائی کورٹ کی ایک کلپیر ہمتے میں سنوائی سولہ جلائے کو کرے گی آج پرائیویٹ سکول کی طرف سے داخل جواب میں انسی ای آٹی نے ہائی کورٹ پر انہ پکش رکھا پرائیویٹ سکول نے انسی ای آٹی پر آروپ لگایا تھا کہ ان کو سرکار سے کتابوں کے لیے پیسے ملتے ہیں لہٰذا وہ اسی ریٹ میں کتابیں نہیں دے سکتے اس جواب میں انسی ای آٹی نے کہا کہ جو گرانٹ سرکار کے اسے دی جاتی ہے اس کا پریوک انہے کام کے لیے کیا جاتا ہے نہ کہ کتابیں چھاپنے کے لیے راجی سرکار نے پردیش کے سکولوں میں انسی ای آٹی کتابیں لاغو کی ہیں جس کو پرائیویٹ سکولوں اور نیجی پرکاشکوں نے انتال ہائی کورٹ میں چناؤتی تھی جس پر سنوائی کر کورٹ نے پچھل دنوں انتری مادریش پارت کیا کہ پرائیویٹ سکولوں کو کہا تھا کہ وہ چاہیں تو سکولوں میں انہے پبلک شخص کے کتابیں لاغو کر سکتے ہیں لیکن ان کتابوں کا ریٹ انسی ای آٹی کے تولنا میں اب زیادہ نہ ہو اور کورٹ سرکار میں فلالسپ اتنا ہی وقتیں بریک اپ لے کے جس پر دیکھیں ماری خاص پیشکش لکتا در